ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جذبے کو جمہو کشمیر میں بھی بھرپور طریقے سے محسوس کیا گیا دل لیک کے این وست میں چار چنار کے مقام پر بھارتی پرچم کو شانہ شوقت کے ساتھ لہر آیا گیا موسیقی 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 انتناک کے مقام پر مقامی سکول کے طلبہ نے بھارت کے تہتر میں یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک پریڈ کا احتمام کیا اس پریڈ کا حوال آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 شوپیان کے مقام پر 150 فٹ کی بلندی پر بھارتی پرچم لہرانے کی تقریب منقد ہوئی برف سے دھکی پہاڑیوں کے گردگیت سینکڑوں لوگوں نے اس تقریب میں شرکت کی جس میں بھارتی فوج کے لیفٹنن جنرل ڈی پی پانڈے کے ساتھ آرمی کے دیگر افسران کی موجودگی میں مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی موسیقی 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 بھارت کے تہتر ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر لائن آف کنٹرول پر بھی بھارتی پرچم کو لہرانے کی ایک تقریب ہوئی اس کا حوال آپ کو دکھاتنے ہیں موسیقی 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 جمہور کشمیر آر ایس پورا کے مقام پر بھارتی فوج کے جوانوں نے مقبول گیتوں کی دونوں پر ناچنے اور جشن منانے کی ایک تقریب منقعت کی جس میں انہوں نے بھرکپور انداز کے ساتھ بھارتی یوم جمہوریہ منایا موسیقی 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 آج کا ہفتہ واجم و کشمی نیوز بلیٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمی نیوز اور ویوز بلیٹن